اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای بی ایم ہسٹری کے معزز ناظرین ارترل غازی تیرہویں صدی کے آناتولیہ ترکی کی تاریخ کا ایک عظیم و شان انسان تھا ایک انتہائی بہادر اور اسلام سے محبت کرنے والا شخص تھا جس نے اپنی ثابت قدمی سے اور جرت سے مختلف ادوار میں منگولوں سلیبیوں سلجوک سلطنت میں موجود غداروں کو شکست دی ارترل اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں بارویں صدی کے سینٹرل ایشیا کو جاننا ہوگا سینٹرل ایشیا میں اس وقت سلجوک حکمران تھے ان کی سلطنت آج کی ترکی پر مشتمل تھی کونیا دار الحکومت تھا اور یہ پورا علاقہ عرض روم کہلاتا تھا سلجوکی ریاست کے ایک طرف منگول تھے یہ مارتے دھارتے اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے یہ سلجوکوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرقے وسطہ جانا چاہتے تھے دوسری طرف عیسائیوں کی بازن تینی ریاست تھی یہ ریاست آج کی ترکی کے شہر اناتولیا کے ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استمبول سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی یہ بھی سلجوک ریاست پر قبضہ کر کے اپنی سرحد چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے سلجوکی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا یہ حصہ شام فلسطین اور مصر پر مشتمل تھا جبکہ سلجوکوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا سلجوک دو سادشوں کا دور تھا ہر طرف جنگ چل رہی تھی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا منگول اور بازن تینی عیسائی دونوں بیت المقتص تک بھی پہنچنا چاہتے تھے لیکن دونوں کے عزائم کے راستے میں سلجوک اور ایوبی دو مضبوط ترین ریاستیں کھڑی تھی یہ دونوں ان دونوں کو راستوں سے ہٹانا چاہتے تھے منگول آج کا عزبستان اور ایران فتح کر چکے تھے خیوہ کا حکمران خوازم شابی راستے کا مضبوط کانٹا تھا اس کی ریاست ہندوستان کے شمالی علاقوں سے لے کر جارجیا تک پھیلی تھی چنگیز خان نے یہ کانٹا نکال دیا تھا عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں مبلوخ خاندان پر سر اقتدار تھا یہ بھی بازنٹینی اور منگول حکمرانوں کا ٹارگٹ تھے لیکن ایوبی ریاست اور سلجوک حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مصر اور عراق پہنچنا مشکل تھا لہٰذا منگول اور بازنٹینی عیسائی دونوں ایوبیوں اور سلجوکوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے یہ دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی رہتے تھے تاکہ مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو جائے دوسرا منگول خود بھی ایوبیوں اور سلجوکوں پر حملہ کرتے رہتے تھے اور تیسرا بازنٹینی سلیبی جنگوں کے ذریعے ایوبی ریاست پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے لہٰذا دونوں ریاستیں باہمی اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی بازنٹینی اور منگولوں نے ایوبی اور سلجوک دونوں ریاستوں کے محلات میں اپنے جسوس بھی چھوڑ رکھے تھے یہ لوگ بھی بادشاہوں کو محلاتی سادشوں میں الجہا کر کمزور کرتے چلے جا رہے تھے لہٰذا وہ ایک مشکل دور تھا سلجوک بادشاہ علاؤدین کے ایک بعد سلجوک ریاست کا سلطان تھا یہ منگولوں ایوبیوں اور محل میں موجود غداروں سے بیک وقت لڑ رہا تھا یہ کسی چوتے محاذ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کے خلاف ایک چوتہ محاذ بھی سر اٹھا رہا تھا وہ تھا بازنٹینی حکمران علاؤدین سلجوک جب منگولوں سے لڑنے نکلتا تو پیچھے سے بازنٹینی حملہ کر دیتے وہ یکسوئی قائم رکھنے کے لیے اپنی پیٹ بازنٹینیوں سے بچانا چاہتا تھا لہذا علاؤدین سلجوک اور بازنٹینی ریاست کے ساتھ ساتھ آغوز قبائل عباد کٹا شروع کر دیئے آغوز ترکوں کے جری قبائل تھے یہ تعداد میں چوبیس تھے بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے مرد تلوار بازی اور تیر اندازی کے ایکسپرٹ تھے اور عورتیں نہائیت امدہ ریشمی کالین اور سوٹی کپڑا بناتی تھی قبائل کے سربراہ بے کہلاتے تھے یہ قبائل اس قدر جنگجو تھے کہ یہ کسی دوسرے قبیلے کے بے کو اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تاہم یہ سلجوک بادشاہ کو اپنا حکمران مانتے تھے علاؤدین سلجوک نے ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے چوبیس قبائل کے سربراہوں کی بے مجلس بنائی اور سلجوک خاندان کے ایک شہزاد امیر سعادت کو اس کا سربراہ بنا دیا یہ وزیر کہلاتا تھا آغوز قبائل ریاست کے لیے دو کام کرتے تھے یہ بازنطینی حملہ آوروں کا راستہ رکھتے تھے اور آناتولیا، مشرقی یورپ، ایران اور فلسطین جانے والی شہرائر ریشم کے تجارتی کافلوں کی حفاظت کرتے تھے کائی ان چوبیس آغوز قبائل میں سے ایک کمزور قبیلہ تھا یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور مال مویشیوں اور دولت میں بھی تاہم اس کا بے سلمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آدھ کے شام کے شہر رکھا کی ملافاتی وادی میں آباد تھا اس کے چار بیٹے تھے ارترل کا دوسرا نمبر تھا ارترل انتہائی بہادر سمجھدار اور ماہر جنگ جو تھا والد اس سے بہت محبت کرتا تھا ارترل شکار کا رسیہ تھا یہ اپنے تین دوستوں ترگت عبد الرحمان اور دگان کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا ارترل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماہ حیمہ خاتون نے پالا تھا وہ ارترل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے اور وہ اس کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے تھے ارترل غازی کی زندگی میں ایک مشکل ترین دور تب آیا جب ارترل غازی سلجوخ خاندان کی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا قبیلہ اس عشق کے خلاف تھا کیونکہ یہ شادی آغوز روایات کے بھی خلاف تھی اور سلجوخ حکومت کے خلاف ایک بغاوت تھی اور قبیلے کی یہ حالت تھی کہ اس کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے گندم تک نہیں تھی ارترل کے مزاج میں کمپرو مائز کا مادہ نہیں تھا لہٰذا یہ ڈٹ گیا یہ اس کی مشکل زندگی کا مشکل ترین دور تھا وہ اس دور میں دھکے کھاتا کھاتا ابن عربی کے مدرسے پہنچ گیا ابن عربی نے اسے اپنے پاس مہمان رکھا اس کی فکری رہنمائی کی اس کو تسلی دی اور اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک چل رہی تھی یہ لوگ سفید داڑی والے کہلاتے تھے ان کی داڑیوں چھوٹی اور سفید ہوتی تھی یہ انتہائی باعثر امیر اور باعمل مسلمان تھے ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت یہ اسلام کے لئے خطرہ بننے والے حکمرانوں تک کو قتل کر دیتے تھے سفید داڑی والے سلجوک، عباسی، عیوبی اور مملوک چاروں سے تنگ تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اگر ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہے تو پھر پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے یا پھر بازنتینی عیسائی اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر لیں گے ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائیوں اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی ساشوں کا بھی تانہ بانہ توڑ سکے یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے ابن عربی نے ارترل کا رابطہ ان لوگوں سے کروا دیا یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے ابن عربی نے ارترل کا رابطہ ان لوگوں سے کرا دیا یہ لوگ اس سے متاثر ہوئے لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنا ابھی میچور نہیں کہ یہ کوئی ریاست بنا اور چلا سکے لہذا ان لوگوں نے اس کی پروش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا یہ لوگ ارترل کو ٹرین کر رہے تھے لیکن اس دوران ایک ایشو پیدا ہو گیا سلیمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارترل کو قبیلے سے نکال دیا ارترل بیوی کو لے کر قبیلے سے نکلا تو اس کی ماں حیمہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا یہ چار سو لوگ تھے یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھرتے رہے یہ کبھی شام کے جنگلوں میں پناہ لے لیتے اور کبھی سلجوک ریاست میں جا چھپتے یہ آخر میں دردر کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا یہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور اس چھوٹے سے واقعے نے آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط خلافت کی بنیاد رکھ دی اور جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں ارترل اپنے قبیلے کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ رکھا واپس جا رہا تھا ماہ حائمہ بھی اس کے ساتھ تھی یہ لوگ جب کوزداز کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی یہ لوگ رکھ کر جنگ دیکھنے لگے ارترل کے دماغ میں اچانک کوئی خیال آیا اس نے اپنے گھڑ سوار کو اشارہ کیا خواتین اور بچوں کو پہاڑ پر چھوڑا اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں کود پڑا جون کا مہینہ تھا خوفناک گرمی تھی ارترل کے ساتھ صرف دو سو گھڑ سوار تھے لیکن جب یہ لوگ جب پہاڑ سے اترے اور دھول اڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے ایک بہت بڑا لشکر اتر آیا ہے یہ لوگ نیچے پہنچے تو کائی گھڑ سواروں نے ارترل سے پوچھا ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے ارترل نے جواب دیا مظلوم کا آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ارترل اور اس کے گھڑ سواروں کو اس وقت تک کتے ہی معلوم نہیں تھا یہ جنگ کن کے درمیان ہو رہی ہے اور ان میں ظالم اور مظلوم کون ہیں یہ لوگ بس بلا وجہ اس جنگ میں کود پڑے اور دونوں لشکر اسے اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے یہ لوگ میدان کے قریب پہنچ کر رکے اور انہوں نے مظلوم کا اندازہ لگایا اور توڑ کر اس کی طرف سے لڑنا شروع کر دیا یہ تازہ دم تھے ماہر تلوار باز اور بہادر تھے لہٰذا یہ لڑنے لگے تو مظلوم لشکر کو حوصلہ ہو گیا اس کے اکھڑتے قدم جم گئے اور وہ جی جان سے لڑنے لگے یوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتی ہوئی فوج ہار گئی جنگ ختم ہوئی تو ارترل کو پتا چلا کہ اس نے سلجوگ سلطان علاؤدین کے ایک بات کی مدد کی تھی سلجوگ سلطان منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ یہ جنگ تقریبا ہار چکا تھا اور اناتولیہ ارض روم کی سلطنت اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی لیکن پھر اچانک ارترل غیبی مدد بن کر پہاڑ سے اترا اور اس نے اس کا ملک بچا لیا علاؤدین سلجوگ نے ارترل کو بلایا اس کی کہانی سنی اس کی جورت اور بہادری کی داد دی اس کا ماتھا چوما اور اس سے پوچھا مانگو جو مانگتے ہو میں ابھی تمہیں دوں گا ارترل کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی اس نے اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگ لی سلطان نے کہکہ لگایا اور کہا بس اتنی سی خوائش ارترل نے جواب دیا سلطان ہماری ضرورت اس سے زیادہ نہیں سلطان نے میز پر نقشہ بچھایا چاکو سے اس پر نشان لگایا اور سوغوت کا علاقہ اسے دے دیا سوغوت کی وادی وسیع چراغاؤں جنگلوں اور جھیلوں پر مشتمل تھی دریائے سقاریا اسے سہراب کرتا تھا اور یہ بازنطینی سرحت پر واقع تھی بازنطینی ریاست کا بڑا شہر بورسہ سامے میں کارا جہیسار، حانلی بزار انگول، ازنیگ اور بیلک کا ذکر سنا ہوگا یہ سارے شہر اور علاقے بازنطینی تھے اور یہ سوغوت کے قریب واقع ہیں سلطان علاودین نے یہ وادی ارترل کے حوالے کرنے کے بعد اسے بازنطینی شہر فتح کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اسے اپنا مشیر خاص بھی بنا لیا ارترل نے رکھا جانے کے بجائے اپنا قبیلہ لیا اور یہ دریائے سقاریا کے ساتھ سوغوت کی وادی میں آباد ہو گیا اور اس نے سوغوت شہر آباد کرنا شروع کر دیا کائی قبیلے کے لوگ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آتے رہے اور اس کے ساتھ جڑتے رہے آغاز قبائل کے مجبور اور مسکین بھی اس کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں پناہ اور زمین دے دیتا تھا ارترل کی کہانی سوغوت میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے وہ حقیقت میں باقی زندگی اس علاقے سے باہر نہیں نکلا اور اس نے خود کو وادی تک محدود رکھا حالنی بازار، کاراجہ حسار، انگول، ازدیک اور بیلک کو دراصل اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا تھا ارترل کے دو بڑے کمال تھے سلطان علاودین سے سوغوت کی وادی حاصل کرنا اور اپنے تیسرے بیٹے عثمان کی تربیت کرنا اس نے اپنی پوری زندگی قبیلے اور اپنی نسل کی ٹریننگ کے لیے وقف کر دی تھی اور وہ یہ کام بارہ سو اٹھاسے میں اپنے انتقال تک کرتا رہا انتقال کے بعد سوغوت میں ہی اسے دفن کر دیا گیا ارترل کی قبر آج بھی سوغوت شہر میں موجود ہے اس دوران سلجوک کمزور ہو گئے علاودین سلجوک کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا علاودین کے تین بیٹے تھے تینوں تخت کے لیے لڑ پڑے ریاست مزیر کمزور ہو گئی غیاسودین سلجوک بادشاہ بنا وہ آخر میں منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا یو سلجوک ریاست ختم ہو گئی جس کے بعد کئی قبیلے کے پاس دو آپشن بچے تھے یہ بھی منگولوں کے ساتھ لڑ کر مر جاتے یا پھر یہ خاموشی کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکالتے ارترل کے تین بیٹے تھے گندوز ساروباتو اور عثمان غازی عثمان بارہ سو اٹھاون میں سوغوت میں پیدا ہوا تھا یہ بہت سمجدار اور بہادر تھا اس نے قبیلے کی سرداری سنبھالی اور منگولوں کو حقیقت مان لیا منگول بازنتینی ریاست کو تاراج کر رہے تھے بازنتینی کائی قبیلے کے بھی دشمن تھے لہذا عثمان غازی نے منگولوں کے ساتھ معایدہ کر لیا یہ منگولوں پر حملہ نہیں کریں گے اور منگول ان سے سوغوت نہیں چھینیں گے اور بزید بازنتینی ریاست پر حملے جاری رکھیں گے تاکہ منگول مشرقی یورپ پر اپنا قبضہ مضبوط رکھ سکیں منگول اس وقت تک مشرقی یورپ فتح کر چکے تھے عثمان غازی کے پاس سرفروشوں کا ایک مضبوط دستہ تھا اس دستے نے بازنتینیوں سے یک شہر چھین کر فتحات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا اور بعد میں ہانلی بازار اور کاراجہ حسار پر بھی قابض ہو گئے عثمان غازی کی دو بیویاں اور سات بیٹے تھے اور خان عثمان کے تمام بچوں سے زیادہ ذہین اور بہادر تھا وہ کائی لشکر میں شامل ہوا اور سپہ سالار بن گیا عثمان غازی کی زندگی کی دو بڑی خواہشیں تھی از نیک اور بورسہ شہر فتح کرنا یہ دونوں شہر سات سو سال پہلے بہت چھوٹے تھے لیکن یہ اس کے باوجود عثمان غازی کی زندگی کے میرا کیونکہ اس کے قبیلے کے پاس ایک نسل پہلے تک خیمے لگانے کے لیے بھی زمین نہیں تھی سو وہ شہر بھی ان لوگوں نے خود آباد کیا تھا اور یہ اس وقت تک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس میں کلا اور فصیل تک نہیں تھی لہٰذا عثمان کی خواہشوں کے گھوڑے از نیک اور بورسہ جیسے شہروں کے سامنے پہنچ کر رک جاتے تھے اس کی سوچیں بھی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی تھے اور خان اپنے والد سے عشق کرتا تھا اس نے اپنی زندگی والد کی خواہش کے لیے وقف کر دی بورسہ شہر تیرہ سو چھبی میں فتح ہو گیا عثمان غازی اس وقت تک بڑا ہو چکا تھا اور وہ بیمار تھا بیٹے نے بورسہ کے مضافات میں والد کو گھوڑے سے اتارا سامنے چنار کا ایک گھنہ درخت تھا اور خان نے والد کو درخت کے نیچے بٹھا دیا عثمان غازی نے بیٹے کا ماتھا چومہ اور وادی کو پیار سے دیکھ کر بولا میری زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اور خان نے اپنے والد کا ہاتھ چومہ اپنے سپاہیوں کو بلایا اور انچی آواز میں بولا ہم آج سے عثمان غازی کے نام سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور میں اس سلطنت کا پہلا شہری اور سپاہی ہوں اس نے والد کا ہاتھ دھاما بوسہ دیا اور بیعت کر لی سپاہی بھی کتار میں کھڑے ہوئے اور یہ سلطان کہہ کر عثمان بن ارترول کی بیعت کرتے چلے گے یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑھ گی چنار کا وہ درخت آج بھی بورسہ کے مضافات میں موجود ہے عثمان غازی بورسہ کی فتح کے چند ماہ بعد انتقال کر گیا اسے بورسہ کی پہاڑی پر دفن کر دیا گیا وہ پہاڑی دو نسل بعد ارترول خاندان کا شاہی قبرستان بن گئی تو ناظرین آپ قدرت کا انعام دیکھئے ارترول کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندے کی جگہ نہیں تھی لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب تین برعظموں پر ان کی حکومت تھی ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرچ سے لے کر ویانہ اور ایران عراق سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا ارترول کی نسل کے ایک بادشاہ سلمان دی کریٹ کی سلطنت بیس لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی یہ ہوتی ہے اللہ کی دین اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چرواہوں کی نسلوں کو بھی قوموں کا تاج بنا دیتا ہے موسیقی